بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلام بھی میرے استاد محترم بابر چوہدری صاحب نے لکھا خادی بہوزدر کا وہ بھی اور یہ بھی اور ان کی زندگی میں بھی کچھ بڑے ٹف ٹائمز آئے جب انہوں نے پھر اللہ کو پکارا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر پوری دنیا کے سامنے عمران خان صاحب جب کھڑے ہوں گے تو وہ کلام ان کی زندگی کے ساتھ بجھوڑ جائے گا اور یہ اس کے کچھ اشار بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا کے ذرے کو آفتہ بنانے والے اپنے بندوں پہ رحمت لٹانے والے اٹھا کے ذرے کو آفتہ بنانے والے اٹھا کے ذرے کو کیوں نہ کروں سجدہ کیوں نہ کروں سجدہ کے پروردگار ہے تو کیوں نہ کروں سجدہ کے پروردگار ہے تو اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ گرانے والے اٹھا کے ذرے کو اٹھا کے ذرے کو یہ ریٹن بھی دے دیا ہے اللہ نے اور زبان بھی دے دیا ہے کہ ملائکہ نے آنا ہی آنا ہے اگر ہم ٹٹ چاہتے ہیں اور رب کو اپنا اللہ کو اپنا رب بنا لے گا تو کوئی اس کو روپ نہیں سکتا سو وہ کیا کہیں گے اللہ تخافو خوف مت کھاؤ ولا تحزنو اور رجیدہ مت ہو ملائکہ کیا کہیں گے انسان کیا پروٹیکٹ کرے گا کسی کو ملائکہ کہہ رہے ہیں نحنو اولیاؤکم ہم تمہارے پروٹیکٹرز ہیں ہم تمہارے سرپرست ہیں فی الحیات دنیا اس دنیا میں وفی الاخرہ اور آخرت تک ملائکم فی حمد تشتہی انفس کو جو سوچو گے وہ ہو جائے گا ملائکم فی حمد تک دنوں جو مو سے بولو گے وہ کی ہو جائے گا صورت اس چیز کی ہے کہ ٹٹنا ہے جس طرح کپتان ٹٹ گیا ہے اور سبابت کے سامنے کے ٹٹ گئے ہیں یہ بلا شعر خاص طور پر میں بڑی شان سے جیتا ہوں کہ رحمان ہے تو میں بڑی شان سے جیتا ہوں کہ رحمان ہے تو کبھی مایوس نہیں کرتا کبھی مایوس نہیں کرتا اے ساتھ نبھانے والے کبھی مایوس نہیں کرتا اے ساتھ نبھانے والے اٹھا کے ذرے کو کر کوشش ہزار دشمندی کر کوشش ہزار دشمندی مٹھ گئے ہیں ہمیشہ مٹھ گئے ہیں ہمیشہ تیرا نام مٹھانے والے مٹھ گئے ہیں ہمیشہ تیرا نام مٹھانے والے اٹھا کے ذرے کو کیسے موڑیں گی ہواہیں روخیں سکشتی کا کیسے موڑیں گی ہواہیں روخیں سکشتی کا نو کی کشتی کو بھی پار لگانے والے نو کی کشتی کو بھی پار لگانے والے اٹھا کے ذرے کو آفتا مٹھ گئے ہیں ہمیشہ تیرا نام مٹھانے والے اپنے بندوں پر رحمت لٹانے والے اٹھا کے ذرے کو آشاءاللہ